حضرت مولانا لالوسین اختر اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اور برحمتیں نازل فرمائے ختم نبوت کی مناظر تھے امیر عظیمت مولانا اکنواز جھنگوی شیدر مولانا نے ان سے پڑھا ہے یہ ان کے استاز ہے ایک بات لکھتے ہیں اپنے لئے کہ میری ایک مسلمان سے گفتگو ہوتی تھی عقیدہ ختم نبوت کے دلائل پہ وہ پوچھتا میں بتاتا وہ سوال کرتا میں سمجھاتا ایک دن اس مسلمان نے میرے سامنے آ کر ایک بات کی کہ حضرت جو آپ سے پوچھتا ہوں ادھر قادیانی استاز کو بتاتا ہوں اور جو اس سے پوچھتا ہوں ادھر آپ کو بتاتا ہوں آپ اس کا سوال توڑتے ہیں وہ آپ کی دلیل توڑتا ہے تو میرے استاز نے آج ایک بات کیا اور انصاف کی کیا تو یہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوا کہ بندہ کالج کا ہے سادہ ہے نیو جنریشن ہے یہ قادیانیت کے دعو پہ جانتا نہیں ہے اسے کیسے پتا کہ اس نے انصاف کی بات کی ہے قادیانی جو اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا رسول اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا شریعت کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا وہ اس کے ساتھ کیسے کرے گا کوئی بات ہے انہیں کہا تو بتائے گا کہ وہ کون سی انصاف کی بات کی اس نے کہا میں اندسنی کوئی نہیں یہ مزید پریشان ہوئے کہ کہیں وہ اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال کے خنجر نہ چلا دے انہیں کہا بھائی پھر بھی انہیں کہا آزرت بتاؤں دس آفیر آجی دس تو وہ بات یہ ہے مجھے میرے استاد نے کہا ہے چھوڑ اپنے استاد لال حسین کی بات اور چھوڑ اپنے استاد گل حسن یا پتن اس طرح نام تھا اس کی بات تو آج رات استخارہ کر لے رات کو سو اور استخارہ کر کہ اگر مرزا صاحب سچے ہیں تو اللہ مجھے اس کی نبوت سے فیض عطا فرما دے اور اگر غلط ہیں تو اللہ چھوڑ دے استخارہ کرے گا استخارہ میں تو سچ جواب ہے اس نے کہا جی بلکل استخارہ تو واقعی حدیث پاک میں ہے ملا ندیم من استخار کہ وہ بندہ کبھی ندامت اختیار نہیں کر سکتا جو استخارے سے کام کرے یعلمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کما یعلمنا التشہد ابن مسعود فرماتے ہیں حضور الاسلام ہمیں جیسے اتحیات للہ والسلوات سکھاتے تھے ایسے ہمیں استخارے کی تعلیم فرماتے تھے تو انہیں کہا جی حضرت میرے استاد نے بات ٹھیک کی آج میں استخارہ کر رہا ہوں ان کی آنکھوں سے آس ہو جاری ہو اس نے کہا حضرت آپ رو رہے ہیں انہیں کہا بیٹا آج سب سے بڑا وار قادیانی نے تیرے اوپر کیا ہے انہیں کہا سب سے بڑا وار انہیں انصاف دیگل کیتی ہے جی نہیں اپنے ظاہر بجے تیروں میں سب سے بڑا تیر تجھ پر مارا ہے انہیں کہا وہ کیسے انہیں کہا تیرے اندر شک پیدا کر دیا جب اللہ کے رسول نے فرمایانا خاتم النبیین لا نبی باعدی میں آخری نبی ہوں میرے بار نایا نبی پیدا نہیں ہوگا آج اس نے تیرے اوپر وار کیا ہے اور تجھے اس حدیث پاک سے ایمان متزلزل کر دی تو شک پہ آگ اس نے کہا حضرت جو بات دیکھے نہیں تو اس پر استخارہ ٹھیک نہیں ہے انہیں فوراں کہا انہیں کہا کس کے بیٹے ہو میں مثال دے رہا ہوں اس نے کہا میں اللہ بخش کا بیٹا ہوں انہیں کہا آج استخارہ کرنا کہ آپ اللہ بخش کے بیٹے ہو یا اللہ بخش کے پڑوسی کے بیٹے ہو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئے کیا کہہ رہے ہیں آپ میری امی کے اوپر اتراز کر رہے ہیں انہیں نہیں بیٹے استخارہ کرنا حضور الاسلام نے استخارہ فرمایا جو استخارہ کرے گا کبھی ندامت اختیار نہیں کرے گا ابھی سنا رہے تھے مجھے حدیث حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہمیں اتحیات کی طرح اللہ کرتے ہیں استخارہ سناتے تھے پڑھاتے تھے آج رات استخارہ کرنا میں اللہ بھاگ دا پتر ہاں یا کسے ہور دا استخارہ کرنا صبح اپنے باپ کا گلہ پکڑنا یا گلے لگ جانا دو میں سے ایک بات ہوگی یا گلے پڑ جائے گا یا گلے لگ جانا فیصلہ کر لینا انہیں کہا حضرت مجھے اپنے باپ اور ماں پہ یقین ہے میں کوئی استخارہ نہیں کرتا وہ سچے ہیں انہیں کہا بیٹا اسی طرح اس ظالم کو جواب دے جاؤے لانتی تو مجھ سے عقید نبوت اور ختم نبوت پہ استخارہ کراتا ہے مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی بات پہ یقین ہے کیوں لا یؤمنو وہ بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا احدوکم حتی اکون احبہ الی یہاں تک کہ مجھ سے سب سے بڑھ کے پیار کرے میں والد ہی اپنے ابو سے اور امی سے بڑھ کے وہ ولد ہی اولاد سے بڑھ کے و ناس اجمعین کائنات کے لوگوں سے بڑھ کے حضرت تعالیٰ اس کی رویہ صحیح بخاری موجود ان نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گیا تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا